یہ دن بڑے بابرکت بس یہ معلوم نہیں کہ ان دنوں کی اہمیت کا ہمیں احساس کیوں نہیں رمضان کا ہم بڑی بے جانی سے انتظار کرتے ہیں مبارک بادیں دیتے ہیں اور بڑے احتمام سے روزے بھی رکھتے ہیں رات کو قیام بھی کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں صدقات بھی دیتے ہیں لیکن وہ احتمام ان دس دنوں کا نہیں ہے حالانکہ یہ دن رمضان کے دنوں سے افضل تو ان دنوں کے بھی قدر کیجئے ان کی اہمیت کا آپ احساس کیجئے اور روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اگر تین تین پارے روزانہ پڑھ لیے جائیں تو ان دس دنوں میں قرآن ختم ہو سکتا ہے بہت بڑی نیکی ہو اگر دن کا آغاز صدقے سے کریں بڑا مبارک عمل یہ ہو گئے صدقہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اللہ رب العزت صدقے کی مقدار کا محتاج نہیں ہے کتنا صدقہ دی ہے وہ تو صدقہ دینے والے کے اخلاص کو دیکھتا ہے صدقہ درہم علامیت علف درہم ایک درہم ایک لاکھ درہم سے جیت گیا یہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ نے وجہ پوچھے تو فرمایا کہ یہ ایک درہم والا جو ہے اس نے دن بھر یا کئی دن محنت کی مزدوری کی بڑی مشتط کی اور دو درہم اس کو مزدوری بھی اس نے ایک درہم اللہ کی رہا میں خرج کر دیا اور ایک درہم اپنے نفتے کے لئے بچا لی یعنی تصدقہ بنصف مالی اس نے اپنا آدھا مال اللہ کو دے دی جس نے ایک لاکھ درہم دیئے اس کے ایک آکاؤنٹ میں کروڑوں درہم تھے تو اس نے ایک معمولی سا حصہ نکال کر دے دیا تو معنی طلب اور طلب اللہ کی رضا جوئی اور یہ شوق ایک درہم مالے کا زیادہ تھا وہ سرمایہ اس کا کم ہے اللہ تعالیٰ کو سرمایہ کی کیا ضرور وہ تو اپنے بندوں کے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے صدق اخلاص اگر موجود ہے تو بڑا رادی ہو جاتا ہے اس بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا ہے تو یہاں دل کا صدق جائے تو ان دس دنوں کی ہمیں بڑی قدر کرنے ہیں ان کا حق ادا کرنا ہے سعید ابن جبہر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سبت اللہ بن عباس کے شاگر تھے ان دنوں کا اجتحاد بڑا مشہور ان دنوں راتوں میں دنوں میں بڑی وہ محنت کرتے ہیں سارے مشامل سے کٹ جاتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں بلکہ ان کا قول ہے کہ لا تدفعو سور جاکو فی الایام العشر کہ ان دس دنوں کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں اپنا چراغ بجنے نہ دو یعنی قرآن پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اپنا چراغ راتوں کو بجنے نہ دو ان دنوں کی سب سے پسندی دعا مال کیا ہیں فَأَكْفِرُوْ فِيهَا مِنَتْ تَحْلِيلِ بَتَّقْبِيرِ بَذِكْرِ اللَّهِ قَسْرَسْسِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ قَسْرَسْسِ اور تکبیریں پڑھو تکبیر کا مشہور صیغہ جو بہت سے علماء سلف سے منقول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا إلہہ إللا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سب سے یہ مشہور صیغہ ہے اس میں تکبیر بھی ہے اور تحلیم لا إلہہ إللا اللہ بھی ہے سفیان صوری کا قول ہے کہ لا إلہہ إللا اللہ جو قلمہ ہے یہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر توڑ دینے والا ہے جتنا کثرت سے پڑھو گی اتنا شیطان کی کمر کو بار بار توڑو گی اور پھر اس میں تصویح لی سبحان اللہ اور پھر تحمید الحمدللہ تصویح کا بھی حکم ہے تحمید کا بھی حکم ہے تکبیر کا بھی حکم ہے تحلیل کا بھی حکم ہے تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے سیدنا ابو حریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان دنوں میں بازار نکل جایا کرتے تھے اور بازار میں جا کر بھلندہ واسے تکبیریں پڑا کرتے تھے تو بازار کے لوگ بھی اپنے مشاغل چھوڑ کر سات تکبیریں شروع کر دیتے دکاندار بھی اور خریدار بھی اپنے کام کا چھوڑ کر سوڑا چھوڑ کر سات مل کر تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے ان دنوں کی تکبیروں کی دو قسمیں ہیں تکبیر مطلق اور تکبیر مقید تکبیر مطلق یہ ہے کہ جو ہی عشر ذلحج شروع ہو چاند آپ نے دیکھ لیا تو تکبیریں شروع کر دیتے چلتے پھرتے پڑھو اٹھتے بینٹھتے پڑھو یہ تکبیر مطلق ہے اور یہ جاری رہیں گے آخری یوم تشریق تک تیرہ ذلحج تک مغرب کی نماز تک یہ تکبیر مطلق ہے اور تکبیر مطلق جو ہے وہ وہ خاص تکبیریں ہیں جو آپ نے فرضوں کے بعد پڑھنے ہیں یہ شروع ہوتی ہیں یوم عرفہ سے نوز الحج سے فجر کے فق سے لے کر ایام تشریق تک تیرہ ذلحج تک صرف فرضوں کے بعد تو جو تکبیر مطلق ہر وقت پڑھ سکتے ہیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن تکبیر مقید جو ہے وہ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ یہ خاص طور پر فرائض کے بعد پڑھنے والی تکبیریں ہیں جب صلف صالحین پڑھا کرتے تھے تو مسجد کون جو اٹھتے تھے اس قدر تکبیرات جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے تو یہ ایک میکیوں کا موسمِ بہار ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں بزاروں میں چلیں پھریں تو تکبیرات پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں حسبِ توفیق صدقہ دیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ روضے رکھیں اور خاص طور پر نوز الحج کا روضہ جو کہ ہمارے لئے یومِ عرفہ ہے اللہ تعالی ہمیں عمالِ صالح کی توفیق عطا فرماتے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالی ان دنوں کی فرقے سے ہم سیاہکاروں کی سیاہکاریاں معاف کر دیں ہم کناہکاروں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اپنے مقربین اور محبوبین میں اللہ تعالی ہمیں شامل کریں زیادہ